بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاخلق شکر جس نے ہمیں عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ میں امت محمدی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد کروڑ حبار جرود عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنہوں نے ہمیں رب کائنات کا پتہ بتایا اور جن کے صدقے سے ہمیں کائنات کا پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کا پتہ چلا ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی نے سوال کیا ہے مجھ سے اور دبائی کے ایک عالم کی ویڈیو جو ہے انہوں نے بھیجی اور سوال ہوا جواب دینے سے پہلے ان سے دو باتیں پوچھنا لازم سمجھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اگر ان کا تعلق ہے ان علامہ صاحب سے تو ان علامہ صاحب سے پوچھئے گا کہ انہوں نے جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرف جو بات منصوب کیا ہے وہ کونسی کتاب میں ہے اور کس جگہ سے ثابت ہے اور کونسی احادیث سے انہوں نے ثابت کیا ہے ایک سوال تو ان سے میرا یہ بنتا ہے اس کے بعد جواب دینے سے پہلے ساری باتیں میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقل صلات و سلام کی اوپر جو ہے بہت ساری جو ہے ملوییں اٹھائی جاتی ہیں اسی طرح امائے کرام پہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس طرف ہو جاتے ہیں پس پیسے کے ملوی بنے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ولا تفرق بازی میں نہ پڑو تو بات یہی ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو جو ہے سنی بنا لیا کسی نے دیوبندی کسی نے سلفی کسی نے غیر مکر لیت کسی نے کیا کسی نے کیا اور ایک دوسرے کو جو ہے ہم نے کافر کہنا مشرق کہنا بددی کہنا شروع کر دیا ہے دیکھیں ایک مثال کے طور پر ایک رسی ہے مضبوط رسی ہے اس کو اگر ہم جو ہے بانتے ہیں ان کو ہم پکڑتے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اگر وہ رسی پوری رسی ہو تو وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی لیکن جب اس کا ایک ایک تنکالاگ ہو جائے گا ایک ایک جو ہے دوراگ ہو جائے گی تو اس کو توڑنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ جن کو پتا نہیں ہوتا جاہل لوگ ہیں اب جاہلیت کا آپ پوچھیں گے کہ جاہل کون ہوتا ہے عالم وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے ٹھیک ہے علم کہتے کس کو ہے علم سوال اٹھانے کا نام نہیں ہے علم ماننے کا نام ہے لیکن ہم جو ہے سوال اٹھا کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مولوی بن گئے ہیں ہم بڑے علامہ بن گئے ہیں ہم بڑے علم والے بن گئے ہیں تو بڑے مجھے حیرت ہوئی ان لوگوں پہ دیکھ کے کہ بس جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سب کوئی سمجھتے ہوئے پتا ہوتا نہیں ہے نہ علم کا پتا ہے نہ باہ کا پتا ہے نہ علم حدیث کا پتا ہے نہ علم سرف کا پتا ہے نہ علم بلاغہ کا پتا ہے نہ علم تفسیر کا پتا ہے بس جو ہے اٹھانے لگے ہیں سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں اب جاہل وہ ہوتا ہے جسے علم تو ہوتا ہے جو جانتا تو ہے جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے وہ جاہل ہے ایک توتیہ لاعلمی کہ جو نہ جانتا ہے نہ ہی مانتا ہے جب جانتا ہی نہیں ہے تو مانے کا کیسے ایک بڑے عجیب سی بات ہے علم کا مطلب جاننا اور ماننا ہے اب جو ہے ایمان لانا ایمان بالغیب ہم لاتے ہیں آمن تو باللہ وملائکتہ وکتوبہ ورسولہ والیوم الاخری کس چیز کو ہم نے دیکھا ہے کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیا ملائکہ کو دیکھا ہے کیا یوم آخرت کو دیکھا ہے سب کچھ دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی اسے مانتے ہیں جانتے ہیں پھر مانتے ہیں وہ علم ہے وہ ہمارا ایمان بن جاتا ہے علم والا عالم جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے اب جو ہے یہاں پہ میں دو تین سوال کروں گا کہ انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے کہا کہ میں جو ہے چیلنج دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میرے پاس کتابوں کے حوالے ہیں کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا دیکھو میرے بھائی بات اصل میں یہ ہے بات اصل میں یہاں پہ ہم کریں گے کہ انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ جو ہے اقیقہ کو دور جاہلیت کی رسل مانتے تھے میرے بھائی اقیقہ کو اگر آپ کیا مانتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر یہ آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس کو اقیقہ کو کیا مانتے ہیں اگر آپ بھی دور جاہلیت کی رسم مانتے ہیں تو پھر آپ ایسا جو ہے قربانی جو ہے اس کو بھی دور جاہلیت کی رسم بنا دیں اسی طرح حج کو جو ہے کیونکہ دور جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا قربانی بھی ہوتی تھی اس کو بھی جو ہے دور جاہلیت کی رسم بنا دیں تواف کو بھی جو ہے کیا کریں دور جاہلیت کی رسم بنا دیں بس ایک احترازات اٹھانا ہمارا منصب بن چکے ایمان کی کوئی بات کرنی نہیں ہے نہ علم کی بات کرنی ہے نہ ایمان کی بات کرنی ہے بس لوگوں کے اندر تفقہ بازی ڈالنی ہے دوسروں کو کہنے ہے کہ فلان غلط ہے فلان ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب جو ہے یہاں پہ علم کا تھوڑا سا بیان کرتا چلوں جو علامہ صاحب ہیں ان کے لئے تھوڑا سا کہ علم کہتے کس کو ہیں ٹھیک ہے اب علم ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے جہالت اس کے درمیان میں آ جاتا ہے لا علمی ٹھیک ہے یا آپ ایسا کر لیں ٹھیک ہے اس کے درمیان میں شک آ جاتا ہے ٹھیک ہے علم جہالت علم والا وہ ہوتا ہے علم اسے کہتے ہیں علم والا وہ ہوتا ہے جو جانتا بھی ہے اور پھر مانتا بھی ہے ایمان بھی لاتا ہے ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ملائکہ نہ یوم قیامت کچھ بھی نہیں دیکھا نہ ہی ہم نے وہی آتی دیکھی لیکن ہم نے مانا اس کو ایمان ہم نے کہا تو علم اسی کو کہیں گے ٹھیک ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خیر کی سوچ کے بنا علم کبھی نہیں آ سکتا جب تک آپ کی سوچ خیر کی نہیں ہوگی آپ کو علم نہیں آئے گا آپ کبھی عالم نہیں بن سکتے اب یہ خیر کی سوچ تو آپ کے لئے ماشاءاللہ جو ہے آپ نے اترازات اٹھا دیئے ہیں اور صالفین جو ہمارے گزر گئے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پہلے گزر گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے ہمارے اسلاف کو آپ نے جو پہلے گزر گئے ہیں جنہوں نے حدیث پہ کام کیا لغت پہ کام کیا قرآن پہ کام کیا حدیث پہ کام کیا ٹھیک ہے علوم حدیث پہ کام کیا علوم صرف و نعب علوم بلاغہ ٹھیک ہے علوم حدیث علوم صرف علوم تفسیر یہ سارا انہوں نے کام کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو میرے بھائی جو آپ ابھی اگر بخاری شریف پڑھتے ہیں مسلم شریف پڑھتے ہیں یا سائے ستہ کی جو بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے بڑے ہیں وہ بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں تو آپ کس موں سے اللہ سبحانہ وتعالی لازمی کہا ہے لیکن وہ مشرقین کے لئے کہا ہے کیونکہ مشرقین کیا کہتے تھے کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہمارے باپ دادا مانتے تھے ہم اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے جگہ جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو ان کے لئے وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی اب جو ہے ایک بات یاد رکھیں علم اور جہالت جہالت وہی ہوتی ہے جو علم یعنی جاننا اور ماننا علم ہے اور جان کرنا ماننا جہالت ہے اب یہ سب جانتے بھی ہے جیسے بنی اسرائیل تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ سب کو جانتے تھے ٹھیک ہے اللہ نے ان کو جہا ہے تورات میں بھی بتایا زبور میں بتایا صحائف میں بتایا انجیل میں بھی بتایا تمام کتابوں میں انہیں بتایا کہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے اب وہ اس بار کو جانتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے اس لئے ان کو جاہل کا آگیا ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں اب جو ہے شک جو ہے یہ کیا ہے یہ علم اور جہالت کے درمیان آ جاتا ہے کبھی مان لیتا ہے کبھی نہیں مانتا کبھی کہتا ہے یہ بات جو ہے جو وہ کہتا ہے نا ہوائی نفس ہوتے ہیں جو دل کی بات ہوتی ہے نا اس کو تو مان لیتا ہے دلی خواہش کو تو مان لیتا ہے جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کو مان لیتا ہے لیکن جو مائنڈ نہیں اس کے ایکسپٹ کر دا دل نہیں ایکسپٹ کر دا کرنے کو تو بس اسے جو ہے بدد کہہ دیا اسے شرک کہہ دیا اسے فلان کہہ دیا تو یہی ہمارے جو ہے بہت بڑی غلطی جو ہے ہماری پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم آپ دیکھیں کہ آپ کس درجہ پہ فائد ہیں آپ تو مجھے جو جیسے آپ نے سوال کی جیسے آپ نے باتیں کیے تو مجھے جہالت کے جو ہے درجہ پہ آپ نظر آ رہے ہیں میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کو ہمیں کہہ دیا ہے ماننا ہے تو اس کو ماننا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں احادیث ہم احادیث کو کیوں مانتے ہیں کیونکہ وہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں تقریر ہیں ٹھیک ہے فیل ہیں ان کو سب کو ہم مانتے ہیں یہ بات تو آپ کو کنفرم ہے یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو تفرقہ بازی سے نکالو متحد ہو جاؤ یہ جو ساری چیزیں آپ بیان کریں یہ لوگوں کو ورغلانے ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ بازی میں اللہ نے بھی منع کیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اسی طرح جو ہے شاکر علم کے درمیان جو ہے زن ہوتا ہے زن کے بارے میں بھی جو ہے اللہ نے منع کیا ہے کہ زن بھی جو ہے نا ویتانیب الزن ٹھیک ہے یعنی کہ زن سے بھی بچو ٹھیک ہے اب جو ہے زن کے بھی دو ہیں ایک سوے زن ہے ایک خسنے زن ہے ٹھیک ہے خسنے زن جو ہے وہ علم کے درجے میں آ جاتا ہے اور جو سوے زن ہے وہ شک کے درجے میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے جاہلیت سے آپ نکلیں علم کی طرف آئیں کہ علم کیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے جو آپ کے سوال ہیں بڑے پیارے آپ نے سوال کیا ہیں جو منصوب آپ نے کی ہے بات کے حقیقہ کو امام ابو حنیفہ نہیں مانتے تھے تو آپ کے لئے جواب ہے کہ یہ جو آپ نے فتوہ جو ہے ان کی طرف منصوب کیا یہ غلط ہے اور امام ابو حنیفہ کے آپ نے کہا ہے کتابیں نہیں ہیں ہاں مانتے ہیں کیونکہ ان کے شاگردوں نے وہ لکھی ہیں تحریر کی ہیں لیکن فقہ اکبر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی اپنی کتاب ہے جو عقائد کی اوپر مشتمل ہے اس وقت جو ہے عقائد کو فقہ کہا جاتا ہے فقہ اکبر کہا جاتا تھا اس لئے میرے بھائی بہت سارے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات جو ہے دے سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو میں جنہوں نے بھی سوال یہاں تک پہنچائے میرے تک اور جن کے ذریعے سے پہنچائے میں سب کو جنہوں نے سنا ہے وہ ویڈیو سنی ہے ان کے لئے بس ایک جواب میں دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے ایسی باتوں پہ بلکل دھیان نہ دیں یہ تفرقہ بازی ہے لوگوں میں جو ہے دراد ڈالنے والی شگاہ ڈالنے والی امت مسلمہ میں ڈالنے والی یہ ایک جو نصرانی اور یہود و نصارہ یہ ان کی ایک سازش ہے انہوں نے جو ہے ان میں تفرقہ بازے ڈال دیئے پیسے دیئے اچھا تم نے یہ کرنے تم نے وہ کرنے بس پیسے بھیج دیتے ہیں یہ لوگ ملوی جو ہے ڈالی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو تفرقہ بازی سے آپ نے دور رہنا ہے اور تفرقہ بازی کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے یقین جس کو جو ہے عطا ہو جاتا ہے ہم یقین کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اقل اسلام پر ایمان لاتے ہیں ایمان یقین کا نام ہے جب یقین کرتے ہیں تو یقین کس کو نصیب ہوتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے تو وہ صاحب علم بن جاتا ہے صاحب علم کو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سوے زن جو ہے وہ حسن زن والا تو علم کی طرف چلا جاتا ہے صاحب علم بن جاتا ہے لیکن جو سوے زن والا ہے وہ جہالت کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے حقیقہ کے مطالق آپ نے بھی بہت ساری حدیث پڑھی ہوں گی ٹھیک ہے آقا علیہ السلام نے مختلف جگہ پہ جو ہے فرمایا ہے کہ حضرت سلمان جو ہے حضرت سلمان بن آمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لڑکے کے ساتھ اس کا حقیقہ لگا ہوا ہے لہٰذا اس کی طرف سے حقیقہ کرو اس کے بال بناو یہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث چریف ہے اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حفظہ جو ہے بنت رحمان کے ہاں جو ہے یوسف کہتے ہیں یوسف بن ماحق جو ہے وہ داخل ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حقیقہ کے متعلق جو ہے حضرت حفظہ بنت عبد الرحمان تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا ہے حضرت عائشہ نے مجھے بتایا حضرت حفظہ فرمایا کہ فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکری ہیں زبا کرنے کا حکم دیا ہے حقیقہ میں ٹھیک ہے اور لڑکی کی طرف سے حقیقہ میں ایک بکری زبا کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح کے بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جو ترمزی شریف میں بھی موجود ہیں صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں جو میں نظر سے گزر چکی ہیں تو آپ کے لئے ایک حدیث مبارکہ یہ کافی ہے آپ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں اب جو حقیقہ جو ہے اس پر سارے عائمہ کا اتحاد ہے مجتہیدین ہے سارے سارے اتحاد کرتے ہیں اس پر وہ سارے اس کو مانتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے حقیقہ ہے سنت آقا علیہ السلام نے خود کیا ٹھیک ہے اور احناف بھی اسے سنت بھی مانتے ہیں اور بعض احناف کے نزدی یہ مستحاب ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ مختلف کتابیں ہیں جیسے فتاوہ عبدالحی ہے آپ اس کو بھی جو ہے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے حاشیہ صحیح بخاری ہے جو شیخ الحق عبدالحق محدد سے دل بھی رحمت اللہ لے نے لکھا ہے عبدالحق کے مطالق اس کے مطالق آپ دیکھتے ہیں آپ نے یہ ایک اور سوال جو ہے بڑا اٹھایا ہے آپ نے یہ تو سمجھو کہ میں بڑے علم والا بن گیا ہوں ایسے سوال اٹھا کے تو میرے بھائی یہ باتیں جو ہے علم والی نہیں ہوتی ایک جاہلیت ہے جو آپ لوگوں کے درمیان تفرقبازی ڈالنے میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں تفرقبازی میں نہ پڑے اور جو لوگ جو ہے اس کو سنتے ہیں یا جو بھی ہے دور حضر میں امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے اگر آپ جو ہے کہتے ہیں میں بریڈوی ہوں میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں تو آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں ایمان تو ایک ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارے پڑھنے والے ہیں آمن تب اللہ تو سارے کہنے والے ہیں سارے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں تو سامین یہ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا تو کیوں نہیں کرنا آپ نے میں ایک ادنا سا جو ہے طالب علم ہونے کی حصیت سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں نے جو پڑا ہے جو میرے علم میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ایسی جو تفرقہ بازی اور شر پھیلانے والے جو ہے انصر ہیں اسلام کے اندر ان سے دور ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت سارے سوالات ہیں امام ابو حنیفہ کے متعلق یا آئیمہ اکرام پہ آپ سوال کرتے ہیں پہلے آپ ان چیزوں کو سمجھیں پہلے آئیمہ اکرام کو پڑھیں کہ آئیمہ اکرام کہتے کیا ہیں سوالے سے ٹھیک ہے آئیمہ اکرام کا درجہ کیا ہے انہوں نے کیا کام کیا اسلام کے لیے جب ان کو پڑھتے ہیں پھر اپنی طرف دیکھیں کہ آپ نے اسلام کے لیے کیا کام کیا ہے آپ نے اسلام میں تو صرف تفرقہ بازی جو ہے ڈالنے کی اب دیکھیں حضرت امام شافعی جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے جو ہے مزار اقدس پہ جاتے ہیں تو وہاں رفعی ادین نہیں کرتے ٹھیک ہے تو جو ان کے تلامزہ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اے امام صاحب آپ نے یہاں پہ آکے کیوں جو ہے اپنا چھوڑ دیا یعنی کہ رفعی ادین کیوں چھوڑ دیا تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اتنے بڑے امام کی برگاہ میں حاضر ہو کر مجھے شرم آتی ہے ٹھیک ہے ہر ایک مقام ہر ایک جو ہے امام کا اپنا مقام ہے انہوں نے مقام اور اپنے ورک کیا ہے ٹھیک ہے تو اس بندے کو سنیں آپ بھی ٹھیک ہے اس بندے کو سنیں جو ان چیزوں سے دور رہے ان چیزوں سے دور کرے تو فرقبازی سے دور کرے جس کا دل جو ہے ہر ایک کے لئے کھلا رہے ٹھیک ہے ہر ایک کو وہ ایکسیپٹ کرے عقائد میں اگر علماء کا اختلاف ہے تو علماء کا اختلاف رہنے دے ایک دوسرے کو مشرق مشرق تو بس آم سی ٹن بن گئی ہے ایک دوسرے کو مشرق کہنا ایک دوسرے کو بیتی کہنا تو آم سی بات بن گئی ہے لوگوں کے لئے تو آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اب جو ہے موسیقی موسیقی موسیقی